بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اس میں افصاد مفصاد کے دل اور آج ہم لوگ بنانے حالے ہیں مہگی پکوڑا آپ نے مہگی تو بہت کائے ہوں گے اور پکوڑے بھی بہت کائے ہوں گے تو ابھی ہم ان دونوں کو ایک ساتھ کرنے والے ہیں یہ کومبینیشن بہت ہی ٹیسٹی ہے اور یہ بنانا بھی بہت ایزی ہے اور اس کے جو انگریڈینٹس وہ تو آپ کے گھر میں موجود بھی ہوں گے یہ ایک دب اچانک ہی ہماری جو ہے یہ یہ کریشن بن گی تھی ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہماری مہگی پکوڑا ہے یہ کیسے بنتے ہیں اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی انگریڈینٹس آئے ہیں وہ سارے انگریڈینٹس آپ کے گھر میں موجود ہوں گے چلے چلتے ہیں ویڈیا کی طرح اب میں آپ لوگوں کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں ہمارے پاس ہے کوکٹ مہگی آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں چکن چٹ پٹا یہاں پر ہمارے پاس ہے کچھ ویڈیٹیبلز یہ ہے پٹیٹو آنین ٹو گرین چیلیز نیکس ہمارے پاس ہے ادھر دنیا دنیا کو میں نے پانی میں ڈپ کر لیا ہے تاکہ جو اس کی جو ڈسٹ ہے وہ نیچے بیٹ جائے ادھر ہمارے پاس ہے کچھ مسالے ہمارے پاس ہے سوٹھی میدھی نمک چکن پاوڈر لال مرچ دنیا پاوڈر آپ میتھی فریش بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آج کل تو اسے بھی میتھی کا سیزن چل رہا ہے لیکن میں نے سوکی میتھی لے کیونکہ میرے پاس فریش میتھی نہیں پڑی تھی فرنس تو ابھی سب سے پہلے ہم اپنے آلو کٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو پیلر سے پیل کر رہے ہیں فرنس جیسے کہ جو ہماری نوڈلز میگی جو ہے وہ باریک اور لمبے لمبے ہیں تو ہم آلو بھی اسی طرح ہی کٹ کریں گے فرنس فرنس آپ دیکھیں کتنا سیٹسفائنگ لگ رہا ہے کٹ ہونے میں اس کو بھی ہم بیچ میں بھی کٹ دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا بڑا تھا اور یہ دن ہو گیا فرنس تو یہ آلو کٹ گئے ہیں اور ابھی میں ان کو دو کے لے آئی ہوں اور ابھی ہم کٹ کریں گے پیاس کو اوکے فرنس تو ابھی ہم پیاس کی کٹ کر رہے ہیں اس کو ایسی ہی کٹنا ہے جیسے کہ نورمال پیاس کو کٹتے ہیں اور پیاس کو کٹ کریں گرین چیلی اوکے فرنس تو یہ ابھی ہمارے پٹیٹو، آنیاں اور گرین چیلی جو ہے کٹ ہو گئے ہیں اور ابھی یہ جائیں گے بیسن میں اور ابھی ہم اس میں دنیا ڈالیں گے فرنس ابھی ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو یہ ہے مسالے میں پر ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتی ہوں یہ ہے ادھر ہمارے پاس دنیا پاوٹر، شوکی میتھی نمک، چکن پاوڈر جیرہ اور ریٹ چیلی پاوڈر فرنس پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لئے میں اس میں ون ٹیبا سپون کون فلور اٹ کروں گی اور ہم اس میں ڈالیں گے ہماری ککٹ میگی اور ابھی ہم ان سب انگلیجین کو ایک ساتھ مکس کریں گے اور فرنس ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ابھی ہم اس کو اگین مکس کریں گے فرنس تو یہ ادھر ہمارا پہ سٹیڈی ہو گیا ہے اور میں نے وہاں پر آئل بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے فرنس تو یہ ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اور ابھی ہم اس کو فرائے کریں گے آپ نے اس کو جیسے کہ پکوڑوں کی فرائے کرتے ہو ایسی کرنا ہے سپون میں لے گے اور آئل میں چھوڑ دینا ہے اس کو فرنس اے بیٹ کہ یہ تو بہت ہی مزے کی بننے والے ہیں اور یہ کمبنیشن بھی بہت یمی ہوگا اور آپ وہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فرنس تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پکوڑیں کتنے مزے کی لگ رہے ہیں کتنے اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں یہ فرنس تو یہ آپ دیکھ لیں ہمارے پکوڑیں فرائے ہو گئے ہیں کتنا پیارا گولڈن کلر ان کو ملا ہے اور یہ مہ گی توڑا توڑا نظر آ بھی رہا ہے بہت سے یہ مہ گی بہت مزے کا ٹیسٹ دے گئے پکوڑوں میں اور ہم اس میں سیکنڈ ٹائم پکوڑیں ڈال رہی ہیں فرنس کورن فروڑ دالنے سے یہ بہت کرسکی بنیں گے آپ ہی ضرور ٹائے کرنا فرنس تو یہ ہمارے پکوڑیں ریڈی ہو گئے ہیں یہ بیس نیک کے کانے کے لئے بہت ہی یمی ہے آپ اس کو ضرور ٹائے کریں گے ابھی ہم اس کو کر رہے ہیں ڈش آؤٹ اور آفٹر ڈیٹ پھر ہم اس کو ٹیبل میں سرف کریں گے فرنس تو یہ ہمارے پکوڑیں ریڈی ہو گئے ہیں ہم اس کو ٹیبل میں سرف کر دیا ہے یہ میرے پاس بیٹھی ہے آئیشہ آئیشہ کہو اسلام علیکم آئیشہ تو ابھی ہم اپنے مہ گی پکوڑوں کو ٹائے کریں گے یہ دیکھتے تو پکوڑوں کی طرح ہی ہے تو آئیشہ جائے آپ لے میں لے لیتی ہوں ابھی ہم اس کو ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم 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 اللہ حافظ بائے بائے